اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ بلکم بیک ٹو می چینل اور سردیوں کی آمد آمد ہے خوب سردی ہو گئی ہے کراچی میں تو میں نے سوچا کہ جی مزد دار سا چکن کارن سوپ ہو جائے اور میرے بچے جو ہے نا وہ سبزیاں نہیں کھاتے اس میں سوپ میں نا سبزیاں نکال نکال لکے سائٹ پر رکھتے ہیں تو میں نے ایک ریسپی دیکھتی تو میں سوچا کہ اس طرح سے بناتی ہوں سبزیوں کو سب کو ڈال کے چکن کو ڈال لکے اس کو اچھے سے جخنی بنا کے اور سبزیوں کو ڈال کر لیں گے چکن کو ڈال کر لیں گے اور جخنی کو ڈال کر لیں گے اب یہ جو ہے نا چکن اس کے اچھے سے ریشے کر لیے اور جخنی کو چھان لیا اور اس کے دیکھیں جی یہ جو سبزیاں بچی ہیں نا اس کو اپنے زائر نہیں کرنا ہے اس کو اپنے یوس کر لینا ہے چاولوں میں میکرونی میں کسی بھی چیز میں یوس کر لینا ہے اور یہ کانفلور گھول لیا ہے کالی ملرچ ہے اور جو یخنی تھی اس کے اندر ہم نے ڈال لیا ہے چکن کے ریشے اب اچھے سے کارن فلوڈ ڈال کے ہم اس کو گاڑا کر لیں گے اور میری سب بہنوں کو ویسے سوپ تو آتا ہے بنانا نارمالی سب کو ہی آتا ہے ماشاءاللہ سے لیکن جو ہے میری یہ ریسپی ہے تو اب اس طرح سے ٹائے کر لیں گے میرے بچے جو ہے وہ سبزیاں نہیں کھاتے میرے کارنز جو ہے نا وہ بہت شوق سے کھاتے تو اس میں میں نے ڈالے ہیں جی کارن اینڈ میں تھوڑے سی بائل کیے ہوئے کارن تھے اور انڈا ایک عدد لے لیں گے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اور پھر اس میں ڈال لیں گے اور یہ کارن تھے بائل میٹرو سے مجھے مل گئے تھے بائل کارن فروزن کارن تھے یہ بہت زبردست بڑے بڑے اور یہ میرے کافی جو ہے نا وہ یوز میں آئے اتنی زبردست جو سیلیڈ میں اور آپ اس کو یوز کر لیں اس کو فرائیڈ رائز میں یوز کر لیں آپ اسے سوپ میں یوز کر لیں تو یہ اچھے مل جاتے ہیں آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائیں گے کارنز بائل کیے ہوئے اچھے سے زبردست سے اور کارن ڈال دیا تھے پھر میں نے انڈا ڈال دیا تھا پھر اس کو اچھے سے جو ہے وہ پکا لیا تھا اور اس میں جو نا میں نے بلیک پیپر پکتے ہوئے میں ڈال دی تھی آپ کی مرضی ہے کہ وہ آپ اس کو پکانے کے بعد بلیک پیپر ڈالیں لیکن ہلکی سی ڈالی تھی میں نے اور اس کی سوسزیں جو ہے وہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ اپنی پسند سے اپنے حساب سے ڈالنی ہے اور ساتھ میں سرف کر دیتے ہیں سوسز ہم اس کے تو یہ میں رکھ دی تھی اب میں نے اس میں تھوڑا سی اپنے حساب سے سوس ڈال کے اور سرکہ میں نے پکتے ہوئے میں ڈال دی تھی تھا تھوڑا سا اور اس میں بلیک پیپر اور نمک تھوڑا سا ایٹ کر کے سواپ سرف کریں گرم گرم یمی سا بہت مزیدار اور یہ دیکھیں اس کے لئے کارن کا میں نے سیلیڈ بنایا تھا مجھے بہت مزیدار ہے انار کارن اور کھیرہ ٹاماتر انین بہت زبردست سیلیڈ بنا تھا جو آپ جو ہے وہ لنچ ٹائم میں آپ کو بھوکنا لگے تو آپ یہ بنا کے کھائیں بہت مزیدار ہے دیکھیں جی سردیوں میں سیلیڈ ساری سبزیاں ہی نہیں تھی اور میرے نے جو ایلیڈی لائٹس پڑھی نہیں تھی فیری لائٹس تھی میرے پاس کافی ٹائم سے بڑی نہیں تھی بردے پہ تو یہ میں نے یہاں پہ جو ہے لگا دی اتنی زبرست لگ رہی تھی بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے کہ اس کو جو ہے نا وہ بندی نہیں کر رہے ہیں وہ سارا دن بولتے ہیں چلا کے رکھیں یہ دیکھیں زنایرہ کے دو وہ کتنا شوق ہو رہے ہیں ہاتھا انجائے کر رہے ہیں بچے اگر آپ کے پاس پچھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں ڈیکوروشن کے تو آپ بھی اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے اللہ حافظ